سنو اے ٹوٹے ہوئے دل کے مسافر وہ تمہیں بے حساب دینے کیلئے آزما رہا ہے وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے نا تو تمہارا جوڑ جوڑ الہدہ ہو جائے اس کی محبت کے احساس سے تو تم ایک کام کرو تم اس کے فیشنوں پر راجی ہو جاؤ اس کی مسلحتوں پر سر کو جھکا لو کیونکہ نہ جو جھک سکا نہ وہ پا سکا جب تم اپنی نیند خراب کر کے اسے ملاقات کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہونا تو تم سے پہلے ملاقات کے لئے اسی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرستوں کو حکم دیتا ہے کہ انتجام کرو شکر کے سلے کا تیار رکھو کن فیا کن کا توفہ پھر فرستے پوچھتے ہیں یا اللہ آج ایسا کونسا مہمان ہے جو آپ اس کے لئے شکر کا سلہ تیار کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو اللہ اس بندے پر رشت کرتا ہے اور جو آپ پر فرماتا ہے میرا ایک بندہ تھک گیا ہے تو آج وہ مجھ سے ملنے آرہا ہے مجھ سے سلح کرنے آرہا ہے ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آرہا ہے مجھے منانے آرہا ہے میری رضا میں راضی ہونے آرہا ہے سننے اور سنانے کے لئے آرہا ہے پھر جب تم اس کے روغ رو ملاقات کے لئے خڑے ہوتے ہونا تو اللہ محبت سے تمہیں دیکھتا ہے اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہونا تو تمہیں اسی سجدے پر تھام لیتا ہے اور یوں تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ہر بند راستے کے بعد ایک نیا راستہ کھلتا ہے اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے اندر دوسرا دروازہ ہمارے لئے کھول دیتا ہے انسان کو بس کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سامنے جھکو وہ تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا اور تم کیوں جندگی کی مسکلات پر گم کرتے ہیں کہ تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے وہ رب ہے نا اس کے لئے برداست کرتے جاؤ اس کے پاس بدلے میں دینے کے لئے بہت بہترین ہے اللہ فرماتا ہے شبر اور نماز سے مدد لو جب تم شبر کرتے ہیں نماز سے مدد لیتے ہیں تو اللہ بھی ایسے وسیلے سے تمہاری مدد کرتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو کہ اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کرنے کے لئے کچھ وقت تک آزماتا ہے اور پھر ایسے ایسے طریقوں سے ہمیں ہماری منجل تک پہنچاتا ہے کہ ہماری اکل بھی حیران رہ جاتی ہے تو پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں اللہ ہماری چھوٹی سی کی گئی سرگوزی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری آہو پکار کو نظر انداز کر دے گا وہ جو سسکی جوان سے نکل کر تمہارے کان تک بھی نہیں پہنچ دینا اسے بھی وہ سن لیتا ہے جب تم درد سے پوری ذات سو نہیں پاتے نا تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے بس تم اللہ کو وقت دو اللہ تمہارا وقت بدل دے گا جب آپ کسی مسکل میں ہوں تو آپ اپنی مسکلوں کو کمجور انشان کے سامنے باندھنے کے بجائے اللہ پر بھروشہ کریں جب بندہ اللہ پر بھروشہ کرتا ہے نا تو اس کی مدد ایسی جگہوں سے کی جاتی ہے جہاں سے کوئی امید بھی نہیں کر شکتا امام صفی نے کہا ہے کہ تحجد کی نماز میں کی گئی دعا ایک ایسے تیر کی طرح ہے جو اپنے نسانے کو کبھی نہیں چوکتا اس رات کے آخری حصے میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے سزدوں میں اپنی مسکلوں کا رونا آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اس وقت کی نماز آپ کی اپنے نفس پر کنڈرول پانے پر اور بناہوں اور روکنے پر مدد کرتی ہے کیونکہ آپ رات کے اندھیرے میں دنیا کی حلچل سے دور رہ کر اللہ کی عبادت میں رو رہے ہیں